دیکھئے پونے چار سال ہو گئے احتساب کا نر لگایا اس کی آڑ میں بدترین انتقام کیا اور یہ بیانیاں احتساب کا ان کا دم توڑ چکا اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی جو مقدمہ جو دردنوں کے حساب سے داخل کیے گئے حضب احتلاف کے خلاف چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پی بلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہیں ایک بھی مقدمہ ثبوت کے ساتھ یہ کسی کے خلاف اسٹیبلش نہیں کر سکے بھائی طرح خموشی اختیار کریں میں ذرا بات کروں اور دوسری بات یہ ہے مرین کوئی پروبلم ہے اور دوسری بات بھائی طرح بات کرنے ہیں یا رب اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گھٹ جوڑ نے آج تک جتنے بڑے بڑے سکینڈل اور میں مفروضوں کی بنیاد پر بات کم ہی کرتا ہوں یہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ آج تک جتنے بھی میگا سکینڈلز ان پونے چار سالوں میں امران نیازی کی ناک کے نیچے ہوئے ہیں کونسا ایک کیس ہے جو کہ نیب کو ریفنس جس کا کیا گیا ایک بتا دیں چاہے وہ چینی کا عربوں کا سکینڈل ہے چاہے وہ گندم کا عربوں کا سکینڈل ہے چاہے وہ عدویات کا عربوں کا سکینڈل ہے چاہے وہ گیس کا عربوں کا سکینڈل ہے چاہے انتہائی ایفیشنٹ جو پاور پلانٹس بجلی کے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگائے گئے تھے جس کو سستی گیس سے چلانا مقصود تھا مہنگے ترین تیل اور فرنس آئل سے چلائے گئے اور بجلی انتہائی مہنگی قیمتوں پر بنائی گئی وہ سکینڈلز کہاں گئے اور کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا بی آٹی پشاور لے لیں آپ معلوم جبہ لے لیں آپ سکینڈل بتا دیں جو کہ انہوں نے جس کی تحقیق کی ہو اور نیب کو بجھوایا ہو لہٰذا یہ اتحساب مکمل طور پر فراڈ تھا یہ بدترین انتگام تھا پھر لندن کی بردانیہ کی جو مشہور زمانہ جو کرائمز ایجنسی ہے نیشنل کرائمز ایجنسی اس کو کتنے دھوم سے انہوں نے ہزاروں پیپرز پر مبنی ان کو کاغذات بجوائے بندل بجوائے پونے دو سال انہوں نے تحقیق کی میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف اور دنیا بھر میں ثبوتوں کے لیے انہوں نے کافشنگ کی وہ ان کا میں نہیں کہہ رہا لندن کی عدالت کے ڈاکومنٹس اس کی پکار پکار کے گوائی دے رہے ہیں برطانیہ میں پورے جو جہاں پر بجوز بینک پر میرے اساسے تھے یا پراپٹی تھی پندرہ سال پیچھے گئے ففٹین ایئرز سریزیلنڈ گئے دبائی گئے اور نہ جانے کہاں کہا آفچور کمپسی گئے بلاخر پونے دو سال بعد انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ملا اور عدالت میں کہا کہ ہم اس کو ڈراؤپ کر رہے ہیں اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بینگل قوامی سازش ہوئی ہے اور میں تو ان کی یقین کریں تقریر سنتا نہیں اس لیے کہ اس قوم کو انہوں نے جس طریقے سے ان کے ذہن کو پوزن کرنے کی کوشش کی ہے معاشرے کو جس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور گالی گلوچ اور دشنام ترازی کو آرڈر آف ڈا ڈے بنا دیا ہے میں اس شخص کی تقریر نہیں سنتا یقین کریں لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ایک انفرمیشن میں لے لیتا ہوں اب کل جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مغرب کے خلاف یا سوپر پاس خلاف شہوار شریف بات کرے گا یہ نواز شریف ان کو تو عربوں پہ کے ان کے بار اکاؤنٹس پڑے ہیں آپ کو شرمانے جائے عمران نیازی اپنے گرمہ میں آپ جھانکیں کہ اتنے پونے چار سال کے بدترین انتقام کے بعد پاکستان کے اندور پاکستان کے باہر ایک دھیلہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آپ کو نہیں ملا ایک دھیلہ میرے خلاف آپ کو نہیں ملا اور آج بھی آپ کو آج بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا ذرا بھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کہتے ان کے ارگوں روپے کے اکاؤنٹس باہر پڑے تو لے آتے نا قوم کو بتا دیتے اور پھر یہ کہنا کہ ڈرون ہم لوں کو میں نے رکھوایا اور نواز شریف نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا یہ میں سبھلیتا ہوں کہ تاریخ کا تاریخ کو مسک کرنے کے مترادف ہے نواز شریف آن ریکارڈ ہیں امریکہ کی ایڈنزیشن نے جب بھی ان کے ملاقاتی ہوئیں ہائیس لیول پر انہیں نے ڈرونز کے پر اپنا پورا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ یہ یہ پاکستان کے اندر جو ہماری سردوں پر ڈرونز پڑھتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس کی میں نہیں کہہ رہا یہ ریکارڈ خود اس کا ثبوت موجود ریکارڈ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ امران نیازی نے جب پریزنڈ ٹرم سے ملاقات کی تھی میں اس کی تصویر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں کیا کہا تھا کہ وہ ایکزیکٹ ورڈ تو نہیں لیکن میں ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں بھی پاکستان اور نیازی سیٹس اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ باتیں کی پریزن ٹرمپ سے اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں دوسرا میں ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں کہاں وہ دوسرا ورلڈ کپ اور کہاں آج یعنی بدترین خارجہ پولیسی کی نتیجے میں ہمارے جو تعلقات ہیں یعنی دنیا کی گلوبل پاوس سے اور ہمارے دوست ممالک سے مسلم ممالک سے اس کا اس شخص نے اس کا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل اور اس کے علاوہ میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ چائنہ سعودی ایریبیا اور دوسرے ہمارے ترکی اور دوسرے مسلم ممالک سے ہمارے بہترین تعلقات چین ہمیشہ پاکستان کی جو جو مدد کو آیا چاہے وہ امن کا زمانہ تھا یا جنگ کا زمانہ تھا اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کس نے چین اور سیپک کے خلاف دشنام ترازی کی سب سے پہلے پرویس خٹک نے جو اس کو وزیرحالہ تھے عمران خان صاحب نے عمران ان کے جو اسود عمرز ہیں اور کیا اور کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو کوئی انویسمنٹ نہیں ہیں یہ تو کرزے ہیں وہ بھی آٹھ فیصد پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ ایٹ پرسن پہ آپ نے کرزے لیے ہیں میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں ایک میٹنگ میں ہم بیٹے تھے جس میں اس وقت کے چیف آمی سٹاف جنرل رحیل نے کہا کہ پرائم میسٹر کی ہم سنتے ہیں کہ یہ تو کرزے ہیں اور وہ بھی ایٹ فیصدی پہ ایسن اکبال میں بیٹے تھے میں بھی بیٹھا تھا اور دوتھرے منسٹرز بیٹے تھے تو ایسن اکبال صاحب نے کہا یہ جنرل صاحب یہ کس نہیں کہہ دیا آپ کو پرائم میسٹر صاحب یہی کہا ہم نے ہمیں یہ بڑا محصف پروپکنڈا ہے انہوں نے کہا یہ کرزے نہیں ہیں اس میں کرزے بھی ہیں اور انویسپنٹ بھی ہیں جتنی بجلی کے پاور پلانٹس ہیں یہ ساری کی ساری چین کی انویسپنٹس ہیں چینی کمپنیوں کی جس میں ان کی ان کا کیپٹل جو ان کا اپنا سرمایہ وہ لگا رہے ہیں اور ساتھ ہمیشہ آپ جانتے ہیں جب کوئی منظومہ لگتا ہے اس میں سرمایہ کار اپنی جیب سے بھی پیسہ خرچتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا اپنا کیپٹل اپنا اس کا سرمایہ اور پھر وہ لون بھی لیتا ہے بینک سے وہ بینک بھی انہوں نے چینی بینکوں سے لون لیے جس طرح کوئی سرمایہ کار دنیا میں پاکستان میں پوری دنیا میں وہ کاروبار کرتا ہے تو ان کا رسک پروفٹ لاس ان کا اور وہ انویسپنٹس کر رہے ہیں یہ پاور پلانٹ بجلی کے منصوبوں میں جہاں تک ایسے منصوبے جہاں پر وہ چینیز لونز ہیں جس طرح لاور کا آپ جانتے ہیں اور ان لائن اور دوسرے پاکستان میں جو روڈ انفرسکچر کے منصوبے تھے اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ آٹھ پرسن نہیں یہ دو سوا دو پرسن پہ ہیں تو جنرل رہیل حیران رہ گیا اچھا انہوں نے کہا ہمیں پر پر پرسنٹیشن دیں پر آپ کو پر پر پرسنٹیشن دی گئی اور اس کے بعد پر اسد عمر آپ کو یاد ہے وہ جو بردانیہ کا ایک پروگرام ہوتا ہے ویکلی ہارٹ آکس میں سٹیفن سیکر کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو یہ علیت تھا چین کے جو منصوبے بڑے اچھے اور چین کا جو ہمیں کریڈٹ ملا ہے وہ تو وہ تو بڑا کمپیٹڈ اپ ہے دو پرسنٹ پہ ہے اب اس طرح یہاں پر بات نہیں رکتی چین کے پر چینی کمپنی کرپشن کے الزامات لگائے الزامات کرپشن کے لگائے وہ ملک جو پاکستان کے جسے نے ہمیشہ ساتھ دیا اور کہا کہ وہاں پر کرپشن ہوئی فورنزک آرڈٹ کروایا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ خود عمران نیازی نے کہا کہ ملتان میٹرو میں وہ جو یادیف کمپنی تھی یا یاداش کمپنی تھی وہ کون چی کمپنی تھی یادیف کمپنی تھی شاید میں لگا یادیف تھی کہ سترہ ملین ڈالر وہ چینی کمپنی ہے اس کو شہباز شریف وہ فرنٹ کمپنی ہے اور انہوں نے جناب پیسہ باہر بجوا دیا ہے اپنا پاکستان سیونٹین ملین ڈالر اور ایک ٹی وی چینل کے اینکر میں نام نہیں لیتا انہوں نے دن رات اس کا وویلہ کیا بالاخر مجھے کہنا پڑا اور میں مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں میں نے اس طرح کہ میں نے کہا پٹ اپ اور شٹ اپ آج تک اس کا جواب نہیں آیا اس بات کا آج تک کیونکہ اس میں ہے کچھ نہیں تھا وغیرنہ یہ مجھے بکشتے اگر جنہوں نے بردانیہ میں یہ کچھ کیا یہ اپنا ہی مجھے بکشتے یہ چین اور چینی حکومت سے انہوں نے ہر چیز کا اکاؤنٹ لیا مگر چینی جو کمپنی اور چینی عوام کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک طرح تو ہم پاکستان کے ہم بڑے ہم پاکستان کے عوام کے ہم دوست ہیں اور پاکستان کے لیے ہم بہت یہ کچھ کر رہے ہیں اس کے سلے میں اس کے بدلے میں ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ عمران نیازی کا وہ کردار جو کہ ان پونی چار سال ورہا جس نے پاکستان کے کاروبار کو پاکستان کے تعلقات کو بہت نقصان پچھایا اور سعودی عرب جو ہمارا مربی ہے بہت دوست اور ہمارا دوست ہے دل سے اس نے اس کے بارے میں جس نے ہمیں پاکستان کو ہر برے اور اچھے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور اربو ڈالر ہمیں دیئے اپنا بغیر کسی کنڈیشن کے اس کے بارے میں کیا کہا نوڑیس دن فارم نشرف پاکستان شاہ محمود قریشی ہم سعودی عرب کے بغیر ہم کشمیر کا مقدمہ لٹ سکتے ہیں اندازہ کریں آپ اندازہ کریں اور اب آ جائیں جو ان کی جو سب سے لٹس جو انہوں نے زہر اگلا ہے کہ جناب یہ غیر ملکی سازش ہے او بھائی غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں سات طریقہ آیا ہے تو تین ہفتے آپ نے کہاں گزار دیئے آپ نے تین ہفتے کہاں گزار دی کیوں چھپ رہے ہیں آپ اور کیوں آپ نے وہ کاغل سے لڑایا ایک جلسے میں اور جو ہماری جو نیشنل سیکیورٹی جو کاؤنسل ہے اس میں آپ بعد میں گئے اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلہ کرنا چاہیے تھا اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقع اوپر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ اور اس کے بات کہاں نہیں 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 وہ تو میں امریکہ کے بات نہیں کر رہا آپ کو اور بات کر رہا تھا اندازہ کریں یہ آپ ڈراما بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا اگر یہ بات تھی کہ آپ بین القوامی یسازد شاہ ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو پھر او آئی سی کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دیا آپ نے اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہماری جو فورن مینیسٹر ہیں انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکترون امریکہ اپنے پشتر سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو اس کی ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کہ کچھ خدا کا خوف کریں آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا آپ کا یہ آپ کا بھونڈا آپ کے یہ ہتکنڈا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر الحمدللہ متعددہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیراعظمی کے خلاف ادم اعتماد کی جو آ چکی ہے وہ موشن اس کے حوالے سے جو ایک سو بہتر کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسون خدا کے فردو کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی آپ آئینی طریقہ آپ جھرلو کے ذریعے آئے آپ دھاندی کے ذریعے آئے مگر ہم نے پارلیمان قانون اور آئین کا راستہ پنایا اور آپ کو راست نہیں آرہا اس لئے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں پھر آپ دھمکیاں دیئے ہیں آپ کے میں ایک لاکھ آدمی لاؤں گا یہ کروں گا یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیاں احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہیں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم جو ان کے اپنا جو خدمات تھی ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کورپشن کی ہے بدترین کورپشن وہ کیوں کی آپ نے اس کا کیا احتساب کیا اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے ایک عام گرانے میں دودھ شیر خار بچے کو دودھ نہیں ملتا اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آسکتی ایک اپنے ماں باپ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے آج سیمیٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ان چار سالوں میں چینی بچاس روپے سے سور پہ جا پہنچی اپنا آٹھا پینتیس سے اپنا سور پہ جا پہنچا آپ کس ریاست مدینہ کی کس موجہ آپ بات کرتے ہیں اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں اور آپ ایک مذہبی کارٹ کھیلنا چاہتے ہیں امران کا نیازی یہ قوم آپ کو اب اجازت نہیں دے گی پرسو انشاءاللہ آپ کا سیاسی آپ کا انشاءاللہ پارلمان میں جمہور اور آئین گھوندابک آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ میں ناٹکیس کا خاتمہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا لیکن اللہ تعالی ہماری مدد کرے ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لئے جو یہ جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا اس کو کم کرنے کے لئے اپنی جان لڑائیں گے باقی اس کے ہاتھ میں ہیں جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لئے اپنی جان لڑائیں گے باقی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اور ہسٹال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے باقی کامجاوی اس مالک کے ہاتھ میں ہیں اور جو پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں ایک گھر نہیں ملا کسی کو ایک گھر کے اینٹ نہیں کہیں لگی اور نوکریاں جو ہیں ایک کروڑ دور کی بات ہے لاکھوں لوگ جو انیمپلائیمنٹ کا جو پول ہے جو طلاب ہے اس پر لاکھوں لوگ اور اس طلاب میں بے رزگاری کے اس طلاب میں بجارے غرق ہو چکے ہیں اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دودھتر بلے کے اینٹ جانے چاہتے ہیں اپنی خارجہ پالیسی ناکام خارجہ پالیسی بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینے چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس قوم کے ذریعے میں آپ کے کیمرے کو ذریعے آپ کے دوست سے قوم کو میں پہچاؤں میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا بائے آپ کے د장وں کو اچھا ہزار ہوُ موسیقا 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 ملک اندر جمہوریت کو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری وہ اس روش پر جا رہا ہے اور تل چکا ہے ہم نے اندرامی اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیسٹلی کے روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ و درجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر جو بھی درجہ پر درجہ ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار تھنائیں گے کہ اگر پورامن ووٹنگ کے لیے ہمارے میمبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں دکاوٹ بنیں تو پھر سپریم کورٹ کے فیسٹلی کے روشنی میں ہم خط لکھ سکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹیرے میں ہوں گے ایک دیٹ ایس مانک حبید آمپا جی شہباز جی سر سر پھر جام سب ہی خیشن پر خال ہو گیا ہے تو پجاب میں آپ مطیدہ پوزیشن کی تیاری کی ساتھ تک دیکھتے ہیں اور پجاب میں کون مزیرا لکا دیکھیں پہلے ہم سینڈر کی بات کرنے ہیں یہاں پر مطیدہ اپوزیشن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی it's a rare moment ایک rare moment ہے جہاں پر پوری اپوزیشن مطید ہے جس میں پیپلز پارٹی کے آسف علی زہداری صاحب بجابل بھٹو صاحب جے یو آئی کے مورانا فضل رحمان صاحب پی ایم ایم نے میہ نواز شریف میں اور میری پارٹی پھر آپ دیکھیں بی این پی منگل دیکھیں آپ جمہوری وطن پارٹی دیکھیں بی این پی منگل کے صدار اختر منگل ہیں اور امنا نواب زیادہ امنا بھٹی ہیں پھر اے این پی کے آپ دیکھیں حیدر ہوتی ہیں پھر آپ پاکستان قومی مومنٹ مہدہ قومی مومنٹ کے خالد صدیقی صاحب ہیں پھر آپ دیکھیں جو انڈپینڈنٹ ہیں اصل بہتانی صاحب ہیں باپ کے جو خالد مکشی صاحب ہیں ان سب نے مل کر اپنے ضمیر کے مطابق مہدہ ہو گئے انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا ہے تو اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کہ اتنا اور کئی دانے پہنگے گئے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے مگر کچھ نے پرواہ نہیں کی ایک مقصد ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عمام کا تو میں اس مہددہ اوپسنٹ کی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اتفاق اور اتحاد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ پرسوں یہاں پر امنان نیازی خان کو شکست فاش ہوگی پنجاب میں پنجاب میں آپ نے بتایا ہے مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے اپنے ہاں ازلاس تو بڑھا ہے چار بجے انہوں نے کہا پانچ بجے جو آپ نومنیشن پیپرز داخل کریں انتازہ کریں کہ یعنی کوئی اتنی کونچی وہ بین القومی سازش ہے جو اب انہوں نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سازش کو ناکام کرنا اور بیس منٹ میں جو کینڈیٹس ہیں وہ وزارت حالہ کے پنجاب میں اپنے کامزات داخل کریں اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے اس میں اس میں بھی مشاورت ہوگی اپنا پیبلز پارٹی کے ساتھ جی ایو آئی کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ ان کی مشاورت کے ساتھ آج مفشتہ کریں گے سر اسپان خان سبا ٹی وی سے آپ سر اس وقت پرائمیس سے انڈیٹنگ ہے اور ایک دن رہ گیا ہے درمیان میں میں یہ پوچھ رہا ہے میرے خیال دن رہ گیا ہے اور ایسے کون سے تھی کے لئے تھی چار جو آپ کے کوئی کور پر آگ کے سٹیپس لے لے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آفرکا کے آپ کے گشنری میں انتقام کا ورڈ نہیں ہے تو جو کارٹل نے جو نان خان صاحب کے ساتھیوں نے کرپشن کی ہے کیا آپ بھی آج یہ نیب کو پیشے ہوتے لگائیں گے یا عام مابی کا اعلان کیا جائے گا دیکھیں آپ نے ایک سنجیدہ سوال کیا اور میں سنجیدہ جواب دے رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی بڑا بول یہاں نہیں بولنے جا رہا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس ذات پاک سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ادواز میں کرپشن کے خاتمے کا کبھی اعلان نہیں کیا کبھی اس کے ڈنورہ نے پیٹا امران خان کا تو جو مین سٹیٹ تھا ہی کہ کرپشن کا خاتمہ کرپشن کا خاتمہ اور نوے دن کا نوے دن میں میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا اور میں وہ باتیں دورانہ نہیں چاہتا جو وہ دنرات کہتے رہے کہ اگر ایک روپیہ اپنے ڈالر کے مقابلے روپیہ قیمت کم ہوتی ہے تو وہ پرائیمٹسر کرپٹ ہے اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پرائیمٹسر کرپٹ ہے اور نہ جانے کیا کیا قوم کو بتایا اور تین سو ارب ڈالر میں دو سو ارب ڈالر تین سو ارب ڈالر باہر پڑا وہ لے کے آئیں گے نوے دن میں کرپشن ہم نے تو کبھی کوئی ایسا نارین لگا ہے لیکن ان ہمارے دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک اپنا فیڈل گورنمنٹ میں اور دوزار آٹھ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک دو ادوار پنجاب میں اس خادم کے گزرے کیا ایک دھیلے کی کرپشن اور خلاف لے آئے ایک دھیلے کی کرپشن میں نے اس کی ساری تفصیل آپ کو بتا دی بلکہ نواز شریف کے کی لیڈرشپ میں با خدا میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اربوں کھربوں اس قوم کے کھربوں روپے کے جو منظوبے فلائی اور ترقیادی خوشالی کے منظوبے وفات نے لگائے یا پنجاب میں لگائے اس میں اربوں روپے کی کئی سو اور روپے کی بچت ہوئی یہ اتنی بڑی یہ سیونگ ہے اتنا بڑا یہ کارنامہ ہے کبھی ہم نے بڑھ سڑ کر کبھی اس کا ڈرنورہ نہیں پیٹا کیونکہ ایک بات تو یہ ہے اب آ جائیں کیا دیکھیں عام آدمی کے لیے میں نے اس طرح کہا کہ ہم مل کر متعددہ اپسن میں اگر انہوں نے مجھے یہ سوپہ اور مہربانی کی تو یہ سب کی یہ متعددہ اپسن کی جو گورنمنٹ انشاءاللہ مارز وجود میں آئی گی تو ہمارا سب سے پہلا اور جو اپنا جو ایکٹ ہوگا یا فرض کے دائی ہوگی کس طریقے سے ہم غریب آدمی کی زندگی میں کچھ آسودگی لے کے آئیں اور اور اس کی حوالے سے ہم انشاءاللہ جو اقدامات ہم دو تین اقدامات کریں گے میں ابھی پریمچور اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا جب اللہ تعالیٰ اب موقع دے گا تو اس کے وقت ہم اعلان کریں گے اور تمام تر مشکلات کے باوجود کہ کرزوں میں ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کا آخری بال بھی جھکڑا گیا ہے کھربوں روپے کے کرزے لیے گئے اور آئیم اف کہ ہم اب اسیر بن چکے ہیں اور اس طرح یعنی ہمارے جو لونز جہاں سے ہم لیتے ہیں مغرب سے لیتے ہیں ہم لونز لیتے ہیں پبلک ہم ڈیٹس ان کو ہم دن رات ان کو کوس رہے ہیں آپ کی جو سب سے بڑا چنک جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کا وہ ایو کنٹریز کا اور امریکہ کا ہے اور ایو کنٹریز نے کیا کہا آپ کو اور آپ آج ان کے خلاف باتیں کر کے تو آپ پاکستان کی جو جو روٹی ہے آپ اس کو سکریڈنا چاہتے ہیں پاکستان کی خوشحالی جو ہے آپ اس کو ڈیمج کرنا چاہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے ضرور کریں گے اپنا اپنا عام آدمی کا سعودی کے لئے اعلان جب وہ موقع آ جائے گا امران خان نیازی he is like a ڈراؤننگ man you know you know clutching the clutching a straw یعنی وہ جو ہیں مجھے مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ امران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا جی ہم پارٹنرز وارگنسٹر آپ کے علم میں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے الفاظ ہے اور پاکستان نے اس کے لئے بنا براسات دیا اور یہ کیا ہے اگر ایسی باتیں ہوتی مجھے بتائیں تو پھر وہ خط جو ہے اگر ایسی بات ہوتی تو سامنے آتی نہ بات ابھی جو ہوئی ہے اپنے سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ اس کا جو علامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے مجھے بتا دیں بتا دیں اور پھر تین ہفتے لگانا اور پھر فورن منسٹر کا ویلکم کرنا کہ جی اوائی سی کنٹری اور امریکہ کے تعلقات ہم برائیں گا اور جو پیشتر سالہ جو ہمارے جو صفات تعلقات سیلیبریٹ کریں گے کہاں یہ بات ہیں اور کہاں آنن فانیل یوٹان اور کارجی کے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے کتنی افزار کی بات ہے میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس خط کے ساتھ پوری اپوزیشن کو پرائم منسٹر نے لنک کیا ہے اور آپ کے پوری اپوزیشن اور اس کا خط کو لنک کیا ہے پھر انہوں نے انڈیا کی جو فورن پالیسی ہیں اس کے اوپر بھی بات کی کہ وہ خدمختار ہے آپ نے سمجھتے ہیں جو ہمارے جو کشمیر کی پالیسی ہے یا ہمارے ریاض کے اداروں کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگی دیکھیں کہ انڈیا کی فورن پالیسی کو وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں ہاں شکل کہ اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں موہدی سرکار کے کہا کہ وہ نیوٹرل ہو کے انہوں نے جناب بہت زمدست فورن پالیسی بنائی ہے انڈیا کے حوالے سے نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں اور اپنوں کے بارے میں نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں یہ ہے ان کے ذہن کی جو اختراب یہ وہ شاپ کانڈرڈکشن ہے ان کی جو کہ ان کو چینچ نہیں بیٹھنے دیکھیں اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک راستے میں جو نہیں ہوتے وہ بووی ٹرائپس وہ بچھائے گئے ہیں وہ مائنز بچھائی گئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ہٹانا ہوگا اور اپنا راستہ صاف کر رہا ہوگا آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اپوزشن رہنما اس وقت تو میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں اپنی پریس کانفنس میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جو کام کر رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے آگے بڑھ دیں اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں پنجاب میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل مکمل ہونے تک عثمان بزدار کو